اسلام علیکم سچ دیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نے اور میں ہوں ارود فاطمہ تمام تعریف اس اللہ کیلئے ہے جس نے ہمارے لئے آسانیا پیدا کی اے ہمارے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ آمین یکم نومبر سے چھوٹی سنتوں کو بجلی آدھی قیمت پر میسر ہوگی وزیر آزم عمران خان نے سنتی پیہ چلانے کے لیے بڑی خبر سناتی کہتے ہیں ایکسپورٹس میں اضافی سے ملک میں روپے آئیں گے کرونا کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس تیجی سے بڑھیں گی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے ان کے جو پرانے بل جو نومبر کا بل ہے اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے پچاس فیصد کم ریٹ پہ وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو بہت مشکل سے استحقام ملا پاکستان میں سنتوں کو ملنے والی بجلی مہنگی ہے اس لیے ہم نے یکم نومبر سے چھوٹی سنتوں کو اضافی بجلی پچاس فیصد کم نرخ پر دینے کا فیصلہ کیا ہے اور سنتوں کو اگلے تین سال کے لیے پچیس فیصد کم نرخ پر اضافی بجلی دیں گے چھوٹی سنتوں کے لیے پورا وقت آف بیک آور تصور ہوگا تعمیراتی سنت میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے جبکہ گاریوں اور موٹر سائیکلوں کی فروخت بھی بڑی ہے پاکستان کی جو سمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکوڈ ہوئی ہیں وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ کرونا کے باعث سب سے زیادہ نقصان سروس انڈسٹری کو ہوا تاہم اب ایسو پیس کے تحت کاروبار چلائیں گے اور کرونا کی وجہ سے اب محیشت اور کاروبار کو بند نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کرونا سے بچایا ہے اور عوام کرونا کی روک تھام کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں کرونا کی دوسری لہر سے بھی بچنا ہوگا ورنہ لا پرواہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹرز دیئے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کوورٹ کے بعد پاکستان رے صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وبا میں ہم نے فیصلے سوچ سمجھ کر کیے اور اللہ تعالی نے پاکستان پر بہت کرم کیا بجلی کے نرخ بڑھائیں اپنے وسائل سے گردشی قرض میں کمیلائیں توانائی شعبے کے بڑھتے ہوئے قرض آئی ایم ایف سے نے تحفظات کا اظہار کر دیا پاکستان کو توانائی شعبے کے بڑھتے ہوئے گردشی قرضوں پر آئی ایم ایف کا تحفظات کا اظہار پاکستان کو توانائی شعبے کے گردشی قرضوں میں ایک ہزار عرب روپے کی کمیلانہ ہوگی آئی ایم ایف کی جانب سے مطالبہ کر دیا گیا ذرائع کے مطابق گردشی کرزوں میں کمیلانے کا مطالبہ آئی ایم اف نے عالمی بینک کے ذریعے پاکستان سے کیا ہے گردشی کرزوں سے متعلق معاملات پر عالمی بینک ہی پاکستانی حکام سے مذاکرات بھی کر رہا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم اف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ادائیگی کے لیے بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان پر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا تو دوسرے آپشن کے طور پر حکومت پاکستان ایک ہزار عرب روپے اپنے وسائل سے ادا کرے تاکہ گردشی کرزوں میں کمی لائی جا سکے ذرائع کے مطابق ادائیگی سے قبل آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام شروع ہونے کے امکانات بھی ممکن نہیں پاکستان کے گردشی کرزوں کا حجم اس وقت دو ہزار دو سو تشیہ سٹھ رب روپے ہے واضح رہے کہ ای ایم ایف کی جانب سے گردشی کرزوں میں کمی کا مطالبہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کی پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گردشی کرزوں کے حوالے سے طور آئی حکام نے ہوش ربا انکشافات کیے کامران چوہدری سچ نیوز اسلام آباد پاکستان اور ای ڈی بی کے ساتھ انصداد کرونا کے لیے دو ملین ڈالر کا گرانٹ کا معاہدہ ہو گیا ایجین ڈیولمنٹ بینک کے مطابق گرانٹ کرونا ایمرجنسی رسپانس پروگرام کے تحت دے گا جو ہیلتھ ورکرز کی تربیت بائیو سیفٹی لیب کے قیام کے لیے استعمال ہوگی کانچری ڈائریکٹر ای ڈی بی کہتے ہیں کہ انصداد کرونا کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منقض ہوئی سیکرٹری نور احمد نے ای ڈی بی کی کرونا کے لیے امداد پر شکریہ دا کیا وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کی بیٹھ اگن سی او سی کی جانب سے کرونا کی حالیہ لہر سے متعلق بریفن دی گئی وزیراعظم نے عوامی صحت کے تحفظ کے لیے ان سی او سی اور متعلقہ فرقوں کی کاوشوں کی تعریف کی اجلاس میں ان سی او سی کی سفارشات کی توصیق کی گئی سفارشات میں عوامی مقامات پر لازمی فیس ماسک، مارکٹس کے اوقات اکار میں کمی ریسٹورنٹس اور میریج حال کی اوقات اکار شامل ہیں اجلاس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سے متعلق اقدامات کی بھی توصیق کی گئی یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ افغان سرزمین سے پاکستانی سرحدی چوکی پر ایک بار پھر فائرنگ اور دو جوان سخمی ہوئے افغان سرزمین سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر ایک بار پھر حملہ پاک افغان بورڈر پر سرحد پار سے پاکستانی پوسٹ پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں فرنٹیر کور کا نائک فخر عباس شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق گولیاں لگنے سے اف سی کے دو جوان سخمی بھی ہوئے جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ کا واقعہ بلوچستان میں زوب کے لاکھے منزقے میں قائم سردی چوکی پر پیش آیا پاکستان افغان حکام سے مسلسل بورڈر کروسنگ امور پر بات کرتا رہا ہے عالمی محاضوں پر بار بار زلت اٹھائی تو بندوق چلا کر عزت بچانا یاد آئی بھارتی فورسز نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر بسنے والے مظلوم اور نہتے شہریوں پر گولیاں برسا دیں پاکستان حدوں کے جانباز محافظوں نے دشمن کی طبیعت درست کر دی مودی سرکار کے سر پر جنگی جنون سوار دنیا کے سامنے عمد کا دھنڈورہ پیٹنے والے بزل بھارت کی شرنگیزیاں بڑھنے لگیں ایک بار پھر کنٹرول لائن کا باکستان سیکٹر گولیوں کی تھر تھراہت سے گونج اٹھا آئی ایس پی آر کے مطابق بلا اشتال فائرنگ سے پینتالیس سال کا شہری زخمی ہو گیا جسے تقبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا دشمن کی بربریت کا پاک فوج نے موت اور جواب دیا بھارتی چوکیاں نشانہ بنی تو آگ نکلتی بندو کے خاموش ہو گئی سیس فائر معاہدے کی مسلسل خلاف وردیوں پر بھارت کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا پاک فوج کی تاریخی جیت دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا پاکستان نے ستائیس فروری کا بھارتی بیانیاں قابل تاریخ انداز میں تباہ کیا سابق بھارتی جنرل نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر کے مودی سرکار کے موپر تمہچہ دے مارا سچ وہ جو دشمن بھی بولے سابق بھارتی کور کمانڈر لیفنین جنرل عطا حسین نے دنیا کے سامنے پاکستان کی بردری کا اقرار کر لیا بولے ستائیس فروری کے بھارتی بیانیاں کو پاکستان نے جس طرح انتباہ کیا وہ قابل تاریخ ہے بھارتی کور کمانڈر نے کہا کہ بدترین شکست کے بعد مودی کو رافیل تیاروں کی یاس تاتی رہی بھارتی وزیراعظم نے خود کہا رافیل تیارے ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ستائیس فروری پاکستانی قوم کی فتح کا دن تھا جسے دشمن بھی ماننے پر مجبور ہوا بھارتی جھوٹے پراپوگنڈے کا بانڈا خود اس کی فوج کے سابق جنرل نے بیر چورائے میں پھوڑ دیا ستائیس فروری کو پاکستانی شاہینوں نے دو بھارتی تیاروں کو مار کر آیا اور ایک پائلٹ ابھی نندن کو ثبوت کے طور پر گرفتار کیا اس طرح بھارتی فضائیہ پر پاکستانی شاہینوں کی برطری ثابت ہو گئی پاکستان نے جذبہ خیر سغالی کے طور پر آرمی میڈیا کے سامنے آبی نندن کو واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا آرمی چیف نے فرنٹیو ورکس اورگنیزیشن کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا انجنیئر انچیف لیفٹی نے جنرل معظم ایجاز نے سپا سالار کا استقبال کیا جنرل باجوا کو ایف ٹیوڈیو کے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئے انہوں نے منصوبوں کی پیشرف پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ قومی اہمیت کے منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے بھارت افغانستان میں امن عمل کو ثبوت آس کرنا چاہتا ہے حالیہ دہشتگردی پاک افغان تعلقات ثبوت آس کرنے کی کوشش ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کہتے ہیں کہ امید ہے دہشتگردی کے واقعات سے امن ثبوت آج نہیں ہوگا خطے کی ترقی امن سے ہی ممکن ہو سکتی ہے بہت افسوس ہے کہ اس قسم کی مدرسوں پہ جو دہشتگردی ہو یہ پہلی بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا اس کے بعد دوسرا ثانیہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور مجھے افسوس اس پہ بھی ہے کہ کل جو ہے نا کابل میں بھی ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں اپشمن قوت ہے خاص کر جو انڈیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کچھ اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ ان کے روابط ابھی چھپنیس بھی ہو چکے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں امن کا ایک پروسس چل پڑا ہے اس میں کوئی رکھاوٹ ڈالے پاکستان ٹی is فینٹاسٹیک پاکستان کے دورے پر آئے نامور ترک شیف نے بھی بھارت کا مزاق اڑا دیا اس دیمر کو بھی پاکستان کی چائے بھا گئی اور انہوں نے چائے کو فینٹاسٹیک قرار دے دیا ہیلو ایموروان پاکستان ٹی is فینٹاسٹیک اپوزیشن کے بیانیے کا مقصد ریاست کو نقصان پہنچانا تھا انہوں نے قومی مفاد پر ذاتی مواد کو فاقیتی شبی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ماننا ہے کہ جہاں یہ ہار جائیں غلط جہاں جیت جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے شاید خاکان اباسی جب حکومت میں ہیں تو یہ قانون سے بھی بالاتر تھے اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم کے نام پہ اس وقت متحرک ہے ایک ایسے بیانیے کو لے کے چلی اور وہ بیانیہ جو کہ اس ملک کے اداروں اس ملک کی جو ایک قیاست کا جو ایک مقام ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی کس طرح سے انہوں نے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر فوقیت دی اپنی جب یہ حکومت میں تھے یہ قانون سے بھی بالاتر تھے یہ قانون اپنی مذہی کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق یہ قوانین بھی بنا لیتے تھے شاید خاکان اباسی وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن یہ ہوا اور الیکشن وہ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنا الیکشن ہار گئے تھے اپنے آبائی گاؤں سے اپنے آبائی ہلکے سے پھر آپ نے جا کے لاہور میں لڑا ادھر آپ جیت گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہارے الیکشن وہ غلط ہے اور جو جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہی حال مولانا فضل رحمان کا ہے کیونکہ بیٹے جیتے ہیں تو وہ الیکشن ٹھیک ہے مولانا ہارے ہیں تو وہ غلط ہے مسلم اگنون کے رہنمار آنہ سناولہ کہتے ہیں لاہور کا جلسہ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ہوگا پارلیمنٹ حملہ کیس میں پرسیکیوشن نے عمران خان کو غلط بری کروایا وزیر اعظم عمران خان زبردرستی بری ہوئے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ملک میں جمہوریت کس طرح آگے بڑھے گی اکثریت ہو یا اقلیت ہم سب کو آئینی حقوق اور جمہوری آزادی دلوائیں گے شیئرمن پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کہا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے یہ صرف ایک الیکشن نہیں عوام اور نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے پندرہ نومبر کو ہم اپنے جیالے کو وزیر اعلا بنائیں گے ہم وہ واحے جماعت ہے جس کے دو ہزار انہارہ کے منشور گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا صوبہ بنانا کا وعدے کیے گئے ہیں ہم صوبہ بھی بنائیں گے ہم روزکار بھی بلوائیں گے ہم بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام میں اضافہ بھی کریں گے یہ نہ صرف ایک الیکشن ہے مگر گلگت بلتستان کے عوام کے اور نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے اپنے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر گلگت بلتستان کو پندرہ نومبر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کریں گلگت بلتستان میں الیکشن دوہزار بیس کی تیاریاں جاری ہیں امید پارو نے انتخابی مہم تیز کر دی جگہ جگہ پارٹی پرچموں کی بہار ہے سیاسی قائدین جلسوں میں شہیوں کا لہو گرما رہے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات پندرہ نومبر کو ہوں گے تیاریاں آخری مرائل میں ہیں امید بارو نے اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم کو تیز کر دیا ہے جلسے جلوس اور ریلیوں میں شہری بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں انتخابی امید بارو نے جگہ جگہ انتخابی دفاتر قائم کیے ہیں اور گھر گھر جا کر بھی ووٹوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انتخابی ریلیوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے بلاول بھٹو اور علی امین گنڈپور سمیت مختلف جماعتوں کی قیادت گلگت بلتستان کے مختلف شہروں کے دورے کر کے ووٹوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کی مرکزی رینما مریم نواز بھی 6 نومبر کو گلگت بلتستان کا دورہ کر رہی ہیں جہاں وہ مختلف جلسوں اور ریلیوں سے خطاب کر کے اپنے امیدواروں کے لیے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گی پاکستان مسلم لیگ اور پیپس پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے پی ٹی آئی وزراء کی جانب سے انتخابی مہم حصہ لینے کو رونز کی خلاورزی قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشنر سے مداخلت کرنے کی درخواست کی ہے گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان نے بھی پاکستان پرنٹنگ پریس کا دورہ کیا ہے اور ایم ڈی پریس سے ملاقات کر کے بیلٹ پیپرز اور دیگر انتخابی مواد کی چھپائی کی منظوری دیا ہے جس کے بعد چھپائی کا بقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے چینی چوری میں نام آیا تو جہانگیر ترین لندن بھاگ گئے جہانگیر ترین جیسے شخص نے اپنی ہر چیز بیچ دی وزیر دفاع پرویز خٹک کے پشتوں میں کیے گئے خطاب کی ویڈیو وائرل کیا تحریک انصاف میں سب ٹھیک نہیں کئی سوالات کھڑے ہو کر انصداد دہشتگردی عدالت نے پارلیمنٹ اور وزیر آزم ہاؤس ہمراکیس پہ امران خان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ چوادباس دے نو صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ایٹی سی کے فیصلے میں کہا گیا کہ امران خان کے خلاف قتل اقدام قتل دہشتگردی یا دیگر جرائم کا الزام نہیں ہے شہباز شریف اور دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا جج جواد الحسن نے چار صفحات کا آرڈر جاری کیا عدالت نے نصر شہباز کی حاصلی معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نصرت شہباز کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کا ریکارڈ ڈی جی نیب آئندہ سمات پر عدالت میں جمع کروائیں پنجاب کے وزیر جیل خانہ جال فیاض الحسن جوہان نے قلمدان سبالتے ہی پہلا ایکشن لے لیا محکم جاتی حکم نانا جاری کرتے ہوئے جیل حکام سے مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منلے والی سہولتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا مزید خبریں ایک پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام مسالک کے علماء ایک ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل علامہ سید ابتخار حسین نقوی نے وعدت امت کی تصویح پر ہو دی کہتے ہیں اتحاد امت اور معاشر میں امن کے لیے پیغام پاکستان اہم دستاریز ہیں حکومت مقدس ہستیوں کی توہین روکنے کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کے لیے کردار ادا کرے بیکار حسین کی ریپورٹ لاہور میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے اور وعدت امت کی ضرورت کے موضوع پر کانفرس سے کتاب کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے روکن اور امام خمینی ٹرس کے چیئرمن علامہ سید ابتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو سوار سکتے ہیں خاتم النبین کی ذات وعدت کا محور ہے فرانس کے سطح نے توہین کر کے دیوانگی کا مظاہرہ کیا اسے تو دنیا اور آخرت میں صدا ملے گی حکومت سفارتی تعلقات ختم کر کے دینی گہرت کا مظاہرہ کریں عوام بھی فرانس سیسی مسنوعات کا بائیکارڈ کریں ہم زبانی آشک نہ کہلائیں بلکہ ہمارا عمل جو ہے اس بات کی گواہی دے کہ ہم اللہ کے محبوب کے آشک ہیں اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر ادا پسند ہونی چاہیے پیغام پاکستان ایک بہت بڑی اہم دستویز ہے جو ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے ریاستی سطح پر ایک بہت بڑا کام ہوا ہے اور علماء کا کردار ہے علماء تو پہلے ہی فتوہ دیتے تھے کہ خود کو شکہ حمل حرام ہے علماء کے فتوہ تو پہلے ہی موجود تھے لیکن علیدہ علیدہ تھے لیکن ریاست کو خیال آیا کہ یہ جو ان کے الگ الگ فتوے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی فتوہ جو ہے وہی بھی فتوہ تو سب کا ہے لیکن وہ ذرا اکٹھے ایک کاغذ پر آ جائے تو فاقہ مدارس سے وحدت امت کے لیے ایک بہت بڑی دستویز تیار ہوئی جو پاکستان کا ایک قومی بیانیا ہے علماء کرام کا کہنا تھا کہ حالات کی آندھی چلی ہے تو کئی چہروں سے نقاب اُلٹ گئے ہیں عوام سمجھ گئے ہیں کہ امت کی قیادت کے کون حق دار ہیں کچھ ممالک چھپے ہوئے تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ قیادت کر رہے ہیں لیکن حالات کی آندھی چلی ان کے چہروں سے نقاب اُتر گئے کہ تم قائد نہیں قائد کوئی اور ہے دوست عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں کا محور قرار دیتے ہوئے علماء اکرام نے کہا کہ فرانسیسی صدر کی حرکت پر ہر مسلمان دوحی ہے اور غرمت رسول پر اپنی جان نشاور کرنے کے لئے تیار ہے ہم اپنی زندگییں بھی سیرت نبوی کی روشنی میں ڈھال کر انسانیت کے لئے نمونہ بن سکتے ہیں جو نبی کی سجڑ گیا جو نبی کی آل اولاد سے جڑ گیا وہ ہر صورت کامیاب ہی کامیاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کی مدہت شان شوقت مرتبت اور منزلت کا بیان زبانیں گنگ ہو جائیں اور لغات کے الفاظ ختم ہو جائیں لیکن حق کا دا نہیں ہو سکتا شرط جو ہے ایمان کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے اور محبت بھی ایسی کہ والدین اولاد اور جمعی کائنات سے بڑھ کر جب تک محبت رسول نہیں ہے ایمان نہیں ہے تحریک وارت اسلامی پاکستان کے سربراہ سائفزادہ ملک پرویز اکبر سا کی علامہ حافظ قاظم رضا نکری علامہ ازگر آریش تشتی سائفزادہ زبیرہ بٹ شفیق پسروری مولانا شبیر احمد انجم اور مفتی سید عاشق حسین بھی تقریب میں شریک ہوئے علماء اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیراہوں نے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید وقار حسین امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کر کے فرانسیسی صفیر کو ملک بدر اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکارڈ کرنے کا مطالبہ کر دیا یوں ایمیجینہ روڈ پر ہونے والے مظاہرے میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مارچ میں شامل خواتین نے شان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارڈ اٹھا رکھے تھے خواتین کے مارچ سے ٹیلی فونی خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا تھا کہ گستا خانہ خاکوں کی اشاد اعلان جنگ ہے پونے دو عرب مسلمانوں کو جاگنا ہوگا اور مغرب کو جواب دینا ہوگا محمد حسین مہنتی نے کہا کہ مغرب اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ جو ملک اس طرح کے کام کرے اسے دہشتگرد قرار دیا جائے فرانس کا سرکاری صدا پر بائیکارٹ ہونا چاہیے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں ایک زبردست عزم کی رائے سازی کرنی چاہیے جبات اسلامی کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ فرانس کا سرکاری طور پر بائیکارٹ کرتے ہوئے اس معاملے کو صرف قراردادوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ احسجاج کو آگے بڑھایا جائے گستخانہ خاکوں کے اشارت پر فرانس کے خلاف فیران میں احتجاج جاری ہے تہران میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر ہزاروں لوگوں نے جمع ہو کر محفل ملاد کا انعقاد کیا فضال نبیق یا رسول اللہ کی صداوں سے گونچ دی رہی یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سیریز نام مگر تیسرا میچ جیتنے میں ناکام یہ ہے قومی ٹیم کی داستان سپر اوور تک جانے والا آخری ایک روزہ میچ زمفاپ وے کے نام رہا زمفاپ وے کے خلاف ہوم سیریز تیسرے اور آخری ونڈے ٹاکرے کو قومی ٹیم یادگار نہ بنا سکی میچ کا آغاز ہوا تو ٹاوس ایک بار پھر میمان ٹیم کے نام رہا زمفاپ وے نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور چھے وکٹو کے نقصان پر دو سو اٹھتہ رنس کا ہنسہ سکور بورڈ پر سجا دیا شان ویلیمز نے ایک بار پھر پاکستانی بولرز کی جم کر دھولائی کی ایک سو اٹھارہ رنس کی نقابل شکستی نہیں کھیلی کرین شیٹس نے جوابی پیش قدمی شروع کی تو اوپنرز جلد ہی پاویلین لوٹ گئے بابر آزم نے کپٹنین نہیں کھیلی اور تیرہ چوکو اور ایک چھکے کی مدد سے ایک سو پچیس رنس بنائے خوشدل خان اور وہاب ریاض کی زور ازمائی سے مقررہ پچاس اوورز میں سکور برابر ہو گیا بات سپر اوور پر آئی تو بابر الیون کے ہاتھ پاؤں پھول گئے چھے گندوں پر محض دو رنس ہی جوڑ پائے پانچ وکٹ لینے والے زموابے کی مزربانی مردے میدان قرار پائے مین آف تیس سیریز کا عزاج بابر آزم کی نام رہا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون دونلڈ ٹرمپ یا جو بائٹن امریکہ کے تاریخی صدارتی انتخابات میں بازابتہ پولنگ جاری ہے امریکی انتخابات کا پہلا حیران کو نتیجہ سامنے آ گیا جو بائٹن نے تمام پانچ ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا ہے امریکی ریاست نیو ہمشائی کے ایک گاؤں میں صدارتی انتخابات کے لیے سب سے پہلے ووٹنگ اور نتائج کا اعلان ہو گیا اس گاؤں سے دیموکرائدک امیدوار جو بائٹن متفقہ طور پر تمام پانچ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس گاؤں کی آبادی بارہ افراد پر مشتمل ہے انیس سو سارٹ سے اس گاؤں کے رہائشی امریکہ میں سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں امریکہ کے دیگر حصوں میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جلد شروع ہو جائے گی ڈانلڈ ٹرم صدر رہیں گے یا جو بائٹن اقتدار سنبھالیں گے امریکہ میں الیکشن کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا امریکی صدارتی انتخاب میں جیتنے کے لیے امیدوار کو زیادہ عوامی ووٹوں کے بجائے زیادہ الیکٹرال کالج ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے الیکٹرال کالج کے چناؤ کا طریقہ کار کیا ہے جانتے ہیں اس سپورٹ میں امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ آج کرونا وائرس کے باعث ڈارک کے ذریعے یہ ارلی ووٹنگ کا زیادہ رجحان رہا سات کروڑ سے زائد ووٹرز قبل از وقت ووٹ ڈال چکے ہیں جو متوقع ٹرن آؤٹ کے پچاس فیصد کے قریب ہے ساتھ ہی امریکی کانگریس کے ایوانی نمائندگان کے تمام ارکان اور سینڈ کے ایک تہائی ارکان کے انتخاب بھی ہو رہا ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کو ایوانی نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے مقابلے پر برتری حاصل ہے جبکہ سینڈ کی کل ایک سو نشستوں میں سے ریپبلکن پارٹی کے صرف چند ارکان زائد ہیں صدر اور نائب صدر کے انتخابات کے ساتھ ساتھ کانگریس کے انتخابات بھی بہت اہم ہیں جن میں پتہ چل جائے گا کہ ایوانی نمائندگان میں ڈیموکریٹک ارکان کے ایک سریعت برقرار رہتی ہے یا نہیں سینڈ کے 33 ارکان کے دوبارہ انتخابات سے ریپبلکن پارٹی کی معمولی ایک سریعت ختم بھی ہو سکتی ہے صدارتی انتخابات میں ہر ریاست میں ووٹرز اپنے پسندیدہ اہدداروں کے حامی الیکٹرال کالج کے ارکان کا چناؤ کرتے ہیں ہر ریاست کے لیے الیکٹرال کالج کے ارکان کی تعداد مقرر ہوتی ہے اور جس امیدوار کو عام ووٹوں کی اکسیت ملتی ہے اس ریاست کے تمام الیکٹرال ووٹ اس امیدوار کو مل جاتے ہیں اس وقت الیکٹرال کالج کے کل ارکان کی تعداد پانچ سو ارتیس ہے اور جس امیدوار کو نصف سے زائد ارکان یعنی دو سو ستر کی حمایت حاصل ہوگی وہ کامیاب قرار پائے گا امریکی صدارتی انتخاب میں جب بھی کانچے کا مقابلہ ہوتا ہے تو ساری توجہ ایسی ریاستوں کی جانب ہو جاتی ہے جہاں کے ووٹرز کے بارے میں صورتحال غیر واسے ہوتی ہے کہ وہ کیسے ووٹ دیں گے ایسی ریاستوں کو سوئنگ ریاستے ہی کہا جاتا ہے دو ہزار بیس کو امریکی انتخابات کی تاریخ میں کانٹے کے مقابلے والے انتخابات کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے ٹرمپ اور ان کے مدے مقابل جو بائیڈن کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع ہے تاہم ہر انتخاب میں سوئنگ ریاستوں کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے کیونکہ ان کا نتیجہ بدلتا رہتا ہے اس طرح ڈاوان ڈول قیفیت کے باعث انہیں سوئنگ ریاستیں قرار دیا جاتا ہے حال یہ برسو میں ان ریاستوں میں کبھی ڈیموکریٹک پارٹی اور کبھی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوتے رہے چونکہ انہی ریاستوں میں انتخابی جنگ لڑی جاتی ہے اس لئے یہ ریاستیں انتخابی جسی جماعت جی سکتی ہے ان ریاستوں میں نیو ہم شائر نارت کرولانہ اور چند اور ریاستیں بھی شامل ہیں وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو گئے ابتدار میں آنے کے بعد عوامی نمائندے عوامی مسائل کو بھول گئے مہنگائی ہے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے شہری کہتے ہیں ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے اور حکمرانوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ریپورٹ کر رہے ہیں علمدار بلوچ ٹماٹر پیاز آلو چینی آٹا پھل ہوں یا سبزیاں موجودہ قیمتوں میں غریب صرف ان کی خشبو لے سکتا ہے کھا نہیں تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی ہے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے کافی امیدیں تھی مایوس کیا وہاں کو تو پتہ ہی کہ انہیں سال کون کر رہا ہے عمران ہو نواز شریف زرداری ہو کوئی بھی ہو یہ چیزیں ایسے ہوتی رہیں گے یہ آپ کے غریبوں کے سروں کے اوپر پیسے کمار ہیں ٹماٹر دیکھ لیں کوئی آٹا دیکھ لیں چینی دیکھ لیں مرگی کے ریٹ دیکھ لیں تو وہ تو جو ہے ملٹیپلائی ہو گئی ہے کوئی سبزی کینڈے جو دس روے کلو ہوتے اب سور بے کلو بک رہے ہیں تبیلی کیا آ رہے ہیں یہ غریبوں کے لیے تو بڑا گھر کر دیا انہوں نے شہریوں کا کہنا تھا کہ گھر کا خرچہ ڈبل ہو گیا جائیں تو جائیں کہاں شہریوں نے یہ بھی شکوا کیا کہ عوامی نمائندے ووٹ لے کر مڑ کر دیکھتے ہی نہیں شہری کہتے ہیں حکمران جو بھی آئے وعدے کیے دعوے کیے پر وفاد نہ ہوئے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے حکمران کب وعدے پورے کریں گے اور ہمیں ریلیو ملے گا کیامرامین بلاوہ خرشید کے ساتھ علمدار بلوچ سچ نیوز سلام آباد بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا روز مرہ کے استعمال ہونے والی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ سے شہری ذہنی عذیت کا شکار ہے عطا حسین کی ریپورٹ کراچی میں مہنگائی کا جن بے کابو سبزی پھل ڈال آٹا چینی سب ہی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے گوشت تو دور کی بات اب تو سبزی اور ڈال کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے سارفین کا کہنا تھا کہ بچت بزاروں میں اشیاء کچھ کم قیمتوں پر مل رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کی پہنچ سے دور ہے ادھر تھوڑا سا کم ہوتا ہے ایک تو کم ہوتا ہے تھوڑی سی کوالیٹی اچھی ہوتی ہے مگر جو عام دکانیں ہیں وہاں پر تو کچھ ریٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا جو کرتا ہے وہ اس پر بیچتا ہے صبح ریٹ کچھ ہوتا ہے شام کو ریٹ کچھ چل جاتا ہے کنٹرول ابھی تو نہیں ہو پا رہی لوگ پریشان حال تو بہت ہیں بہت مشکل ہو گئے یہ لوگوں ہیں دو ٹائم کھا رہے ہیں ان ٹائم کے بجائے کہیں گی کہ غریب لوگ کیسے گزاریں گے اب سبزی بھی نہیں کھا سکتے تھا اور کیا کھائیں ادھر بچت بزار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہاں کمیشنہ کراچی کی جانب سے دی جانے والی ریٹ لیس کے مطابق چیزیں فروخت کی جاتی ہیں اگر سبزی یا پھل فروش ریٹ لیس کی خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کے خلاف فوری کائیوائی عمل میں لائی جاتی ہے تو فالو کرتے ہیں کمشنر صاحب کی لیسٹ کو جیسے ابھی ہم نے ہر بانس پہ لگا دی ہر ایٹم پہ ہم ان کو ریٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی بھی اسٹالولڈر اس ایٹم پہ وہ اسٹیکر ہٹا دیتا ہے یا اس ریٹ پہ نہیں بیچتا ہے تو ہمارے پاس کمپلین آتی ہے ہم فوری طور پہ وہ کمپلین سوالف کر رہتے ہیں اور اس کے بعد اسی ریٹ پہ یہ دلوا دیتے ہیں اور اگر کوئی بھی کمپلین کی سٹیویشن اگر زیادہ ہوتی ہے تو ہم وہ اسٹال ہی بند کروا دیتے ہیں سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے کوچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہی ہے سچ نیوز